نمازکار میدرے گوارفری سے آپ سبھی کا بہت بہت سوال اپنے یوٹیوب چینل جوب لڑکروں میں ساتھ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیروزگاری بطے کا فورم آپ رینیویل کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو بیروزگاری بطہ ملتے ملتے بند ہو گیا تو آپ سے دوبارہ کیسے چالو کر سکتے ہیں اور رینیویل کرنے کے لئے آپ کے پاس کون کون سا سرٹیپکٹ ہونے چاہیں گے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو شروع سے انتق دیکھیا تاکہ آپ کے من میں کسی پرکار کا سوال ویچار نہ رہے ساتھی آپ کو صحیح جان کریں ملے ہم آپ کو اسی ویڈیو پروپ کے ساتھ میں دکھانے والے ہیں کہ آپ اپنے بیروزگاری بطے کا فورم کیسے رینیویل کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو لائف روپ کے ساتھ میں دکھانے والے ہیں ساتھی دوستو ایسی ہر دن آپ کی کامانے والی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی اس ویڈیو کو اس بٹن کو دبا کر لائک کیجئے سپورٹ کیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی بیروزگاری بطے کا فورم ہے وہ رینیویل کر سکتے ہیں رینیویل کرنے کے لئے ماتر آپ کی پاس لیپٹوپ یا پھر ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہونا چاہیے اور آپ گر بیٹی رینیویل کر سکتے ہیں ساتھیوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر SSO یعنی کی گوگل میں سرچ کرنا ہے SSO.RASTAN.GOV جیسے آپ سرچ کریں گے اس کے بعد میں اس طرح سے آپ کے سامنے SSO کا ڈیسٹوپر اوپن ہو جائے گا آپ کو اپنی SSO ID لگانا ہے اور پاسورڈ لگانا ہے انٹر کیاپسہ یہ تو نمبر دیئے گئے ہیں یہ لگانا ہے اور لوگن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ SSO ID بھول گیا تو آپ یہاں سے فورگیٹ کر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ پاسورڈ بھول گیا تو آپ یہاں سے بھی فورگیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیروزگاری پتے کا فرم کیسے رینیوول کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لوگن کر لینا ہے جو بھی آپ کی SSO ID پاسورڈ ہے لوگن ہونے کے بعد میں اس طرح سے آپ کے سامنے ڈیسٹوپر اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو انیمپلویمنٹ کا جو مین ویب سائٹ ہے پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ساتھی اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک message ملے گا submit certificate for renewal unemployment allowance before last date of this month یعنی کہ اس مہینے کے last تاریخ سے پہلے پہلے آپ بیروزگاری بتتے سمندی جو رینیوول certificate اوپلوڈ کرنے ہوگے ساتھی آپ کی جو بیروزگاری بتتہ ملتے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے اگر آپ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پرمانیٹلی بیروزگاری بتتہ جو مل رہے وہ آگے سے بھی بند ہو جائے گا اور آپ بھویسے میں کبھی بھی بیروزگاری بتتہ نہیں لے پائیں گے تو آپ کو یہ certificate upload کرنا ہی ہوگا اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کے اگست میں آئے مئی میں آئے جون میں آئے نومبر میں دسمبر میں کبھی بھی آپ کے پاس اس پرکار کا message آئے گا تو renewal کی جو process ہوگی وہ یہی ہوگی certificate upload کرنے سے پہلے 5. نومبرая بطہ پر آنے کے لئے آئیو سیما کیا ہونا چاہیے بطہ پر آپت کرنے کے لئے پاتر جائے تو کوئی نیونتم سیما آئیو نہیں ہے ادکتام آئیو سیما سامنے ابھیرتیوں کے لئے تیس ورس انوشی جاتی جن جاتی مہیلا ایم ویسے شیوگی جن نیسک جن اثارتی ابھیرتیوں کے لئے آئیو سیما وہ پہنتیس ورس رکھی گئی ہے چھینم مہر ہے پرارتی آویدن کیتی تھی سے پوروے اسطانی روزگار اور یہ جو بیروزگاری بطہ ملے گا وہ ادکتام دو ورس تک ہی ملے گا اگر آپ دو ورس کے اندر سویم کا روزگار یا پھر روزگار پرابت کر لیتے ہیں تو آپ کا بطہ اسی دن سے بند ہو جائے گا ساتھی یہاں پر جو بھی دشا نردیس دے گئے وہ ان کو دیان پرویوک پڑھ لیا گیا ہے وہ صحیح ہے آپ یہاں سے نیا بیروزگاری بطہ کا فورم ہے وہ اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے یہ پاترت آپ کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ بیروزگاری بطہ کا فورم ہے وہ اپلائی کر پائیں گے اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بیروزگاری بطہ کا فورم ہے انہوں نے بھرا تھا اور کب سے ان کو بیروزگاری بطہ وہ نہیں مل رہا یعنی کہ بیروزگاری بطہ بند ہوئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ سب یہاں پر دیکھیں گے تو پیمیٹی سٹیٹس میں آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی یعنی کہ ان کو بیروزگاری بطہ ملتے ہوئے بارہ مہینے ہو گئے ہیں کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک سال ہے وہ بیروزگاری بطہ ملتے ہوئے کمپلیٹ ہو گیا ہے جنوری میں ملا فروری مارس اپریل مئی جون تک ان کو بیروزگاری بطہ ملا جیسا کہ آپ سب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیمیٹی سٹیٹس میں ہم آپ کو لائف روپ کے ساتھ میں دکھا رہے ہیں کہ بیروزگاری بطہ وہ ان کا کب بند ہوا ہے یعنی کہ جون دو ہزار بیس تک ہی ان کو بیروزگاری بطہ ہے وہ تین ہزار روپے ملے ہیں کیونکہ یہ لڑکا ہے یا فیل ہے اس لئے ان کو تین ہزار روپے ملت رہے ہیں اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو پینتی سو روپے پرتی مہینے ملیں گے اور ان کو جون دو ہزار بیس تک ہی تین ہزار روپے ملے ہیں یعنی کہ جولائی اور اگست کے ابھی باقی ہیں تو ان کو رینیول کرنا ہوگا رینیول کرنے کے بعد میں ہی ان کو پیروزگاری بتاؤ دوبارہ سے چالو ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈیس ورڈ میں آپ کو ایک میسیج ملے گا submit certificate for renewal unemployment allowance before 31 گست 2020 یعنی this month through applicant SSO ID 1 year یعنی جو پہلے میسیج تھا وہی ہے اس میں ڈیٹ دے دی گئے یعنی 31 گست 2020 سے پہلے پہلے آپ کو رینیول کا certificate اپلوڈ کرنا ہوگا یہ certificate کون سے ہوتے ہیں یہ ہی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور کس طرح سے آپ کو یہ certificate اپلوڈ کرنے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے اپلوڈ کرنے کا اور آپ کو فوٹو کس سے attested کروانی ہوگی یہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں یہاں پر آپ کو ملتا ہے unemployment allowance میں یہاں پر دو نمبر option ملے گا unemployment renewal certificate اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسی ساتھیوں آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے بھی ایک نیا page open ہوگا یعنی نئی window کھولے گی یہاں پر آپ کو last میں corner میں ملے گا blue color میں white میں add new جیسا کہ آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں add new آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ add new پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیا page open ہوگا جس میں آپ کی basic detail ہوگی photo لگی ہوگی یہاں پر آپ سبھی دیکھیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے بھی open ہوگا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے enter add new ID آپ کے add new number یہاں پر type ہے آپ کو یہاں پر OTP بھیجنا ہے send OTP پر جیسے آپ کلک کریں گے دیکھ OTP آئے گا آپ کے mobile پر یعنی کہ آپ کے add new card میں register جو بھی mobile number ہے اس پر OTP آئے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پر type کرنا اور verify کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دو certificate upload کرنا ہوگا precious i اور k یعنی کہ i کا گوشنا پتر بے روزگاری وقتہ پرابت کرنے کے لئے بے روزگاری وقتہ سے سمندی جو بھی آئے پر منٹ بت رہے وہ یہی ہے اور ابیارتھی کے دوارے سب ہم برا جائے گا ساتھ ہی یہاں پر جو آپ کے گویاں ہوگے یا پھر جو اتردائے وقتی ہوگا ان کے دوارے یہ آپ کی photo ہے وہ attested کروائے جائے گی پرارتھی کے نام یعنی کہ جو بے روزگاری وقتہ لے رہا ہے اس کا کیا نام پتا کا نام اس کا پوراں پوراں جو بھی ایڈریس ہے وہ ایڈریس یہاں پر بڑھنا ہوگا یعنی کہ آپ کی basic detail ہی بڑھنا ہوگا آپ کا ایڈریس ہے mobile number email id ہے آپ کا نام پتا جی کا نام آدھار card mobile number یہی بڑھنا ہوگا اس کے بعد میں تیرہ نمبر point ہے سب سے important point ہے یہاں پر آپ کے جن آدھار card میں جتنے بھی صد سے ان سب ہی کے آپ کو یہاں پر نام لکھنا ہے اور آپ کے ساتھ میں کیا سمند ہے کیا ویب سائے ہیں اور total آئے آپ کی پریواقی کتنی ہے وہ دو لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے تب ہی آپ پاتر ہیں یہاں پر آپ کی دیناک اور استاکسر اور استان یہاں پر پرمانی کرن ہوگا وہ public notary یا پھر تحصیل دار کے دوارہ ہوگا اور یہ بیروزگری بطے کا آئے کا گھوزنا پتر آئی ہے اس پر photo attested ہوگی بھی نئی چپکانی ہے ساتھیوں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس فرم کو بڑھنے کے لیے رینیوول کرنے کے لیے آپ کو 0% ریسک لینا ہے یعنی کہ جو بھی رولز دیئے گئے ان کا آپ کو پوری طرح پالن کرنا ہے دو نمبر سٹیفکیٹ انکم ویریفکیشن فورمیٹ کے تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھیں گے تو فورمیٹ کے آپ کو یہاں پر مل جائے گا اگر آپ یہ فورمیٹ دیکھیں تو اتر دائی ویکتیوں کے ساکشہ پرمان پتر اور پریسیسٹ کے آپ کو یہاں پر ملے گا یہاں پر دو گواہ کے آپ کو استاقصر کروانے ہوں گے گواہ میں آپ کو فیسٹ گریڈ اردکاری سے یہ ساتھی اگر آپ کے پاس نگر پھا لگا تو وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرام پنچہ ہے سر پنچہ ہے تو ان کے دوارہ بھی یہ آپ گواہ کے استاقصر مور لگوا سکتے ہیں دینہ کورستان آپ کو لکھوانا ہوگا یہ صحیح صحیح جانگاری آپ کو صحیح طریقے سے پھرنے ہوگی تب ہی آپ کا پہومہ ورینیول ہو پائے گا ساتھی یہاں پر جو بھی گواہ ہے ان کے ایک کے مادم سے آپ کی فوٹو اٹیسٹڈ کروانی ہوگی چاہیں تو آپ سرپنس کے اگر گواہ کے استاقصر کروارے تو اپنی فوٹو کو آپ سرپنس کے مادم سے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ مال لیجئے پیسی بھی دیلے کے پرادن چاریے سے آپ گواہ کے استاقصر کروارے تو ان کے دوارہ بھی یہ فوٹو اٹیسٹڈ ہے وہ کروائی چاہ سکتے ہے یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک گواہ کے آپ کی فوٹو ہے وہ اٹیسٹڈ کروانی چروری ہے اور یہ سرٹیفکیٹ آپ دونوں کمپلیٹ کروا لیتے ہیں بھروا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو سکین کر لینا اور پی ڈی ایف میں دونوں کو کنورٹ کر لینا ہے اس کے یا پھر سرٹیفکیٹ بنوائیں سائن کروائیں وہی ڈیٹ آپ کو یہاں پر سیلیٹ کر لینی ہے اور چوز فائل پر کلک کر یہاں سے آپ کو پی دونوں ڈوکومنٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں view ڈوکومنٹ پر کلک کر ایک بار دوبارہ سے آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ ڈوکومنٹ ہے وہ کسی بھی یوزنہ کے اندر میں لاب نہیں لے رہا ہوں تین نمبر ہے اور تین نمبر پوئنٹ ہے کہ میرے عمر 30 یا 35 ور سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں پانچ نمبر پوئنٹ ہے کہ میرے فیملی کے آئے ہے وہ دو لاکھ روپے تک یہ زیادہ نہیں ہے اور چھے نمبر ہے میرے پوری فیملی میں دو سے زیادہ بیروزگری بتہ لینے والا کوئی نہیں ہے یعنی پوری فیملی میں دو بیروزگری بتہ دو جن ہی بیروزگری بتہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ سب میٹ پر کلک کر دینا ہے جس دوست سب یہی طریقہ ہے آپ یہاں پر income certificate آئی اور کے وہ دونوں دوبارہ سے بنوانے ہوں گے تحصیل دار کے دوبارہ یا پھر ریپپلک نوٹیری کے دوبارہ آپ دوبارہ سے اپلوڈ کرنے ہوں گے اور اگلی سال بھی یعنی ایک سال آپ بیروزگری بتہ ملتے ہوئے ہو بیروزگری بتہ ہے اور ساتھ اگر آپ کو یہ income certificate آئی اور کے format چاہیے بلینک تو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا اگر آپ اپنی سو آئی ڈی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ دوستو میں کومنٹ بتائیں کہ آپ کو بیروزگری بتہ ملتے ہو ایک سال ہو گئے ہاں امید کر دوستو ہمارے دوارت کی جان کر آپ کو اچھے لگ ہو ہمارے سو کومنٹ کریں ویڈیو تکھ دنیا واس آتی ویڈیو